دوستو شہرت اور امیری کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے ایک بار آپ مشہور ہو گئے تو آپ کی پرائیویسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور لوگ بھی آپ کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اگر آپ نے اپنا ایک خوبصورت سا منشن بنا لیا تو وہ لوگوں کی کشش کا باعث بنے گا اور ہر کسی کے ارادے نیک نہیں ہوتے تو دوستو آج میں آپ کو ایلیٹ کلاس کے ان گھروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں ان کی مرضی کے بنا داہل ہونا ناممکن ہے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آئیے جانتے ہیں فیر فیل اسٹیٹ دوستو امریکی جزیرے لوگ آئیلنڈ کے آخری مشرقی حصے میں ہیمٹمز موجود ہیں یہاں پر امیر سے امیر لوگ اپنے ساتھ اپنا کیش لیے سمر وکیشنز بتاتے ہیں یہاں پر فیر فیل اسٹیٹ موجود ہے جو کہ یہاں کا سب سے محفوظ ترین گھر ہے اس اسٹیٹ کی کل قیمت دو سو ملینڈ ڈالرز ہے جس سے یہ امریکہ کے سب سے مہنگی ترین گھروں کی لسٹ میں داہل ہو جاتا ہے یہ منشن بلینئر آئیرا رینارٹ کی ہے رینارٹ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ آرٹ کولیکٹنگ میں حرچ کر دیتا ہے اور بہت سا اس کا پسندیدہ آرٹ اس کی منشن کی دیواروں پر لٹکا دکھائی دیتا ہے تقریباً پانچ سو ملینڈ ڈالرز کی بہترین پرینٹنگز بہترین سے بہترین سیکیورٹی کی بھی مستحق ہوتی ہیں اس منشن کا فرنٹ گیٹ ہائی ٹیک سیکیورٹی سے لیس ہے مطلب جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی یہاں سے داہل نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے گھر کی بلٹ پروف کھڑکیاں ہیں اور اتنے سیکیورٹی کیمرہ ہے کہ جس سے کوئی بھی داہل ہونے سے پہلے ہزار بار سوچے گا رینالڈ اپنے 21 بیڈرومز کے منشن کی سیکیورٹی کو لے کر کافی احتیاط برتا ہے جو اسے کافی مہنگی پڑتی ہے دی زومبی بنکر دوستو ابھی تک زومبی اپوکلپس تو نہیں ہوا مگر چند لوگ اس دور کے لیے کافی تیار ہیں اگر زومبیز نے دنیا پر قبضہ کرنے کا سوچا تو لنڈن میں ایک زومبی پروف گھر ہے جس کا نام زومبی بنکر ہے یہ پورا گھر تھوست کنکریٹ سے بنا ہے جبکہ اس کی دیواریں حرکت کر سکتی ہیں اور دیواروں کے ساتھ تھوست لوہے کی شیلٹ بھی نسب ہے یہاں تاکہ کھڑکیاں بھی تھوست کنکریٹ شیلٹ سے لیس ہیں اس گھر میں اندر جانے یا باہر نکلنے کا واحد راستہ ڈراؤ بریج سسٹم ہے اس کو بنانے والے آرٹس نے کسی بھی اعتبار سے رزق نہیں لیا یہ بیلڈنگ کوئی خوبصورت تو نہیں مگر خوبصورتی کو کون دیکھے گا اگر زومبیز آپ کی طرف آ رہے ہیں ہوں تو دوستو بل گیٹس ایک سادہ اور اچھا شخص ضرور نظر آتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں اس کے گھر میں داہل ہو جائیں یہ گھر دنیا کے مہنگی ترین گھروں میں سے ایک ہے اور جب سے اس گھر کو ایک سوفوئر ایکسپرٹ نے خریدا ہے تو آپ یہ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس گھر میں ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال ہوا ہوگا الیکٹریکل فینسس اور چاروں طرف درخت ہونے سے اس گھر کو کافی پرائیویسی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس گھر میں ہیڈیٹیکٹر کیمروں کی مدد سے گھر میں مجود کسی بھی شخص کو گسپیٹیے کی ایک میل دور سے اطلاع ہو جاتی ہے اور اگر اس گھر میں کوئی وزیٹر داہل ہوا ہے تو اسے ایک سپیشل پن پہنی ہوگی جس سے وہ گھر میں مجود ہیٹنگ اور الیکٹریکل ایکوپمنٹس کو کنٹرول کر سکے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کے محفوظ ترین گھروں میں سے ایک ہے دوستو کم کارڈیشن امریکن موڈل ہے جس کو دوہزار سولہ میں پیریس فیشن ویک کے دوران اس کے ہوتل روم میں دو لوگوں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا تھا چور تقریباً دس میلین ڈالرز کی مالیت کی جیولری اڑا لے گئے جس میں اس کے شوہر کینیا ویسٹ کی دی گئی انگیجمنٹ رنگ بھی شامل تھی اور تب سے کم کارڈیشن نے اپنی سیکیورٹی کو مزید بڑھا لیا اپنے بوڈی گارڈ پاسکل دیوار کو نکالنے کے بعد کم نے اپنے گھر کی سیکیورٹی کو سخت سے سخت کر دیا ہے ایک سیکیورٹی ٹیم چوبیس گھنٹے اس کے گھر کے چاروں اطراف رہتی ہے اور کوئی بھی بینہ سیکیورٹی سے اجازت لیے بغیر گھر میں داہل نہیں ہو سکتا اور اپنے ساتھ ایک گاڑی رکھنے کے بجائے اس نے درجنوں گاڑیاں رکھی ہیں جو کہ کسی بھی سفر کے دوران کم کے ساتھ ساتھ مکس اپ ہوتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے کئی موشن ڈیٹیکٹرز اور ہیڈن کیمراز اس گھر میں نصب ہیں اور افواہوں کے مطابق یہاں ایک سیف روم بھی موجود ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے یہ گھر فورٹ نوکس کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے دوستو کوربی فیملی کا گھر کیلیفونیا کی ہالی وڈ ہیلز میں موجود ہے جو کہ اپنے مہنگے اور مضبوط رین سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس گھر کے رہنے والے کروڑ پتی بیومیٹرک ریکگنیشن اور ارتھکویک پریونٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی محفوظ ہے دوستو امریکہ میں ارتھکویک پروف گھر کافی عام ہوتے جا رہے ہیں کوربی نے اپنے گھر کو کنکریٹ سے بنوایا جو کہ تیس فٹ تک نیچے زمین میں دھنسی ہوئی ہے تاکہ کردرتی افات سے بچا جا سکے جبکہ یہ گھر نیوکلئر اور کیمیکل حملوں کو بھی برتاش کر سکتا ہے اس گھر کے زیر زمین ایک بنکر ہے جس میں اتنا کھانا اور پانی موجود ہے کہ کوربی کی فیملی چھ ماہ تک کسی بھی ہنگامی صورتحال میں زندہ رہ سکے اگر ان کے گھر پر حملہ ہو جائے تو انہیں پولیس کو بلانے کے لیے فون کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ پورے گھر میں کہیں پر بھی ایک بٹن دبا کر انہیں کال کر سکتے ہیں اس گھر کے ایک کمرے سے وہ تمام سی سی ٹی وی کیمراز کو دیکھ سکتے ہیں اور چوروں کو بگانے کے لیے ایک دلچسپ فوق چھوڑ کر انہیں بگا بھی سکتے ہیں دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شمالی کوریا جیسے ملک میں کسے سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی ایک ایسا ملک جس کے نام میں ہی ڈر ہے جہاں بلو جینز پہنے پر سزائے موت دے دی جاتی ہو اور گھر کے ایک فرد کے جنگ کی سزا پوری فیملی کو دی جاتی ہو وہاں کون کچھ غلط کرنے کا سوچ سکتا ہے مگر اس پیلس میں نورت کوریا کی شاہی فیملی رہتی ہے اور اسے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ یہ دنیا کے سب سے خفیہ ترین ملک میں موجود ہے مگر اس گھر کا انٹیریئر بھی کافی شاندار ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے محفوظ ترین گھروں میں سے ایک ہے نورت کوریا کے ڈکٹیٹر کم جنگ ان نے اپنے گھر کی سیکیورٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے یہ جگہ الیکٹرک فینس، مسلح گارڈ اور مائن سے گری ہوئی ہے اس کی دیواروں میں لوہے کے روڈز ہیں جن پر لیڈ کا اخاطہ کیا گیا ہے جو کہ ایک ایٹمی دماغے کو بھی برداشت کر سکتا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ گھر ایک دوسری شاہی رہائش سے جڑا ہوا ہے جیسے کہ چینگ یونگ ہاؤس بغیرہ تاکہ جلدی سے وہاں سے خفیہ سرنگوں سے نکلا جا سکے اور اگر کوئی گسپیٹیا دروازے کے اندر داہل ہو بھی جاتا ہے تو کون جانتا ہے کہ کس طرح کا کیمیکل سبسٹانس اس کا انتظار کر رہا ہوگا جو کہ الامز کے آف ہونے پر ہوا میں چھوڑ جائے گا بکنگم پیلس ایک طرح سے یہ سیاہوں کے لیے سب سے مقبول ترین جگہ ہے مگر ساتھ ہی میں یہ پورے یوکے میں یہ شاید پوری دنیا میں سب سے سیکیور جگہ ہے اس پیلس میں ویزٹنگ آورز کے دوران اس کے اردگرد کچھ سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پولیس تینات ہو جاتی ہے جب سے انیس سو بیاسی میں مائیکل فیگن نامی شخص ملکہ برطانیہ کے بیڈروم میں گھس آیا تھا تب سے اس جگہ کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے یہاں پر رات کے وقت گارڈز ایک رنگ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں اور رنگ سسٹم کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے پتا چل سکے کہ کوئی بھی گارڈ سو تو نہیں رہا نمبر آٹھ وائٹ ہاؤس دوستو وائٹ ہاؤس کے اطراف ایک لوہے کی فینس ہے جو کہ لگتی تو بالکل عام سی ہے مگر وہ باہر یا اندر دونوں طرف سے کسی بھی گارڈی کے امپیکٹ کو روک سکتی ہے اس جگہ پر ہر وقت سپیشل ایجنٹس تینات ہوتے ہیں جو اس بات کی یقین دھیانی کراتے ہیں کہ صرف فرنڈلی وزیٹرز ہی گیٹس کے اندر سے داہل ہو سکیں وائٹ ہاؤس اپنی ائر سپیس کو خود ریسٹرکٹ کر سکتا ہے تاکہ کوئی بھی ہیلیکوپٹر اس کے قریب نہ آ سکے اور اگر کوئی ہیلیکوپٹر بہت زیادہ قریب آ جائے تو وائٹ ہاؤس کی کھڑکیاں بولیٹ پروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ریڈار اور انفراریڈ سینسرز بھی نصف ہے جو کہ کسی بھی مشکوق موومنٹ کو میل و دور ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کرونسٹیف فورٹ الیکزینڈر وان دوستو ریشین سے غیر متوقع چیزیں کرنے کے لیے مشہور ہیں اس قلعے کو بنانے کے پیچھے کا مقصد حضرناک لوگوں کو سینٹ پیٹر بارگ سے دور رکھنا ہے اور اس جگہ کے قریب جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس علاقے میں تقریباً چالیس قلعے ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ محفوظ ترین کرونسٹیف فورٹ الیکزینڈر وان ہے بہت سے لوگوں نے اس قلعے میں گسنے کی کوشش کی مگر پھر خود ہی تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اس قلعے کے نیچے بارہ میٹر لمبی پائلز زیرے سمندر گڑے ہوئے ہیں اور ان پائلز کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو پینٹیس ہے اور ان پائلز کی بہت ساری لیئرز ہیں جس سے اس قلعے میں گسنا ناممکن بن جاتا ہے پہلی لیئر مٹی کی ہے دوسری لیئر کانکریٹ اور تیسری لیئر گرینائٹ کی ہے مگر اب یہ قلعہ خالی ہے اور اب یہاں پر جانا کوئی اچھا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھے دنیا کے چین محفوظ ترین گھر مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز ملتی رہے ہیں سب سے پہلے شکریہ